بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہومیوں ایرہ ہماری جو سیریل چار رہی ہے فی میل پرابلم تو اس سلسلے میں جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈائس می نوریہ یعنی کی حض کا تکلیف سے اور درس سے آنا اس مرض میں جو منسز بلیڈنگ ہے وہ بہت کم مقدار میں اور انتہائی کلیل اور تکلیف کے ساتھ آتی ہے ایسا مختلف وجوات کی بنا پر ہوتا ہے مثلاً عصابی کمزوری سے یوٹریس میں کوئی ارسولی بغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا کوئی انفیکشن ورم بغیرہ ہو دموی مزاج جو عورتیں ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ سکیل غزائیں کھاتی ہیں پھر ایسی عورتیں جو نازک مزاج ہوں کمزور جسم والی ہوں ان میں اسحابی کمزوری زیادہ پائی جاتی ہے تو اسحابی کمزوری اس کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے اب اس کی جو علامات ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ یوٹریس کے مقام پر درد اور بوجھ محسوس ہوتا ہے سردر کے ساتھ رخصار سرخ ہو جاتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے پیٹ میں کاٹنے اور دبانے جیسے دردیں ہوتی ہیں اور بعض قرآن یہ دردیں اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے زنانہ اضائے تناسل جو مخصوص اضائے تناسل ہیں وہ ذکیل حس ہو جاتے ہیں اور ان میں بعض اوقات شدید قسم کا درد بھی پیدا ہوتا ہے قبض کا آرزہ لہاک ہو جاتا ہے کمبرداز ایسا جو تانگوں تک جائے پیٹ آنے سے پہلے ہافتہ پہلے دس تن پہلے بعض مریضوں میں مختلف اس کی معیت ہو سکتی ہے لیکن یہ منسس آنے سے پہلے یہ دردیں شروع ہو جاتی ہیں گبرات ہوتی ہے بعض مریضوں میں مچلی اور کیاکی جو علمات ہیں وہ بھی نوٹ کی گئی اب اس کی جو اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ یوٹریس میں خون کی کلوٹنگ سخت قبض یوٹریس کی جو گردن ہے اس کا سکر کر تنگ ہو جانا جوڑوں کا درد گرم سرد ہو جانا احسابی کمزوری ڈپریشن ویرہ علاج کی حوالے سے یہی ہے کہ اسباب کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جائے شدید حالتوں میں کوئی پین کلر بھی لی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کالی مرچ خجور اچھوارے یہ گرم کر کے اگر استعمال کیا جائیں تو اس سے بھی کسی حد تک مصبت نتائج مل سکتے ہیں اس طرح بہتر یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں اسباب کو دیکھیں تو یہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں بیسیکلی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں صرف منسس پیڑی جو ہے وہی درد سے نہیں آتے بلکہ ان دردوں کی جو دارہ کار ہوتا ہے وہ پوری جسم تک پھیل جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے وہ نقابل برداشت دردیں ہوتی ہیں تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی کفیت ہو تو وقتی آپ پین کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ باقی غضاء ہے وہ اچھی رکھیں اور اس کے علاوہ سب سے جو بہترین حل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اپنے جو محالج آپ کا اس سے رابطہ کریں وہ اسباب کو دیکھے گا اور اس کے بعد جب اسباب کا پتہ چل جائے گا تو میرے خیال میں آسان علاج جو ہے وہ بلکل آسان ہو جاتا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی صحت کا خاص خیال رکھئے گا کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحصے منصلے کے ہیں بہت شکریہ ترجمة نانسي قنق preguntas آپ گا یعنی که آپ بے بہترین جای ؟ بہترین